رمضان یا رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ گشی کی لہر دوڑی ہر درب رمضان کی آمد پر مگر رنجیتا ہے اب بھر مسلمان یا رسول اللہ مسرد ہی مسرد تھی ہشی ہی خوشی تھی نظر آیا حلال ماہ رمضان یا رسول اللہ فدائے نور پر ساتین بہاریں مذکراتی تھی سما ہو گیا افسوس بیران یا رسول اللہ میں سوٹا رہ گیا غبلتی چادر تانکر افسوس خدا رام میری بخشش کہو ساما یا رسول اللہ خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ جئے لیکن خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ جئے لیکن غنا کرتا رہا اکتار ناتا یا رسول اللہ ہوا جاتا ہے اکتار ناتا یا رسول اللہ رسول اللہ حمدی بلکو اکتار ناتا مزرکو عزیز ورسو عزی اللہ حق ناکس نگیدی بیا کیر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اپنی مجالس کو مجھ پر ضرور پڑھ کے آراستہ کیا کرو تمہارا ضرور پڑھنا میرے اضاف کو اور مجھے بڑا کی پسندہ جبکہ کوئی محمد کا آزاد ہوتا ہے ہمارے سنت میں جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدار پر ضرور و سلام پڑھ کے آزاد کرتے ہیں سلام پڑھ کے آزاد ہوتا ہے ہم سے جدا ہو رہا ہے چند گھڑیوں کا یہ ممان ہے جمعہ کے دن تو بڑی ہی سرقتے ہوتی نہیں جمعہ تو ایسے ہی شان کا دن ہے سیکن آج کا دن ہے اس طرح کا ہے تمام جمعوں کا سلطہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمائے جمعہ تو البدا وہ دن ہے جہاں جس دن اللہ تعالیٰ نے جتنے دوزگی دوزم سے عذاب کرنے جتنے پورے رمضان میں عذاب کرنے ایک اور روایہ کا اپنے پر سناتا جاؤں حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا ایک جمعہ دوسرے جمعہ کا سلگیرہ گناہوں کا دفارہ بند ہے پھر فرمایا کہ رمضان مبارک کے ہر جمعہ پر اللہ دس دس لاکھ دوزم کو دوزم سے عزاد کرنا پھر فرمایا جب جمعہ تو البدا کا دن آتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس دن کی بلکت سے اتنے دوزگی دوزگ سے عذاب فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر فرماتا ہے ان کی تعداد کے برابر ہے پھر جمعہ تو البدا کے بارے میں ایک اور آپ کو بتاؤں بات یہ جمعہ زندگی میں نہ جانے پھر آئے گا یا نہیں ہے دوسرہ جمعہ تو چھے دن کے بعد آ رہے گا اس کی شام بھی کام نہیں میرے آقا نے فرمایا عام جمعہ کے بارے ساتھ آج جمعہ تو عید المسلمین ہے جمعہ مسلمانوں نے یہ عید کا دین دا ہے فرمایا کہ یہ جمعہ تو چھے دن کے بعد پھر روٹ آئے گا لیکن جو آج کا جمعہ ہے یہ سال کے بعد آئے گا شاید میں اور آپ نہ ہوں پچھلے سال آپ اپنی ذنبیوں میں در اندرد دھڑائیں کہ کتنے پیارے آپ کے آپ کے ساتھ ہیں کبلا والد موسر مستاد علماء کبلا صاحب زادہ عبدالو باشمی عحمد اللہ علیہ ایک بہت بڑے بری اللہ اور عالم الدین یہ ہمارے ساتھ تھے ان کا سایہ ہمارے پڑھ تھا آج بھی روحانی دون پر ہمارے ساتھ ہیں ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن آج بظاہر ہمارے پاس موجود نہیں کمی تو کمی پوری نہیں ہو سکتی زندگی بھار نہیں ہو سکتی لیکن یاد اس لیے کروا رہا ہوں کہ دیکھو کتنے پیارے ہم سے جدا ہوگے رمضان دوبارہ آگیا جمعت البدہ دوبارہ آگیا کل عید اس لیتر بھی دوبارہ آ رہے گی لیکن وہ پیارے واقعے ساتھ ہیں لائے ہو جار خوالے رفتے ملے چار دن آدھیں اس دن عید مبارک ہرسی جس دن بھیر ملانگے وہ دن آئے گا انشاءاللہ زندگی میں جب پھر ہمیں تقسی ہوں گے یوم محشد کا دن ہوگا اور اللہ کی باردہ میں اپریش ہوں گے اور اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے سے بلا دے انشاءاللہ تو میں یہ کہہ رہا رہا ہے کہ جمعت المبارک اللہ تعالیٰ نے اس جمعے پر اللہ نے اپنے ایمان والوں پر بڑے انعام اکرام پر پڑھا بڑی رحمتیں ناغل کرنے اس کی حد ایک بڑی رحمتوں بڑی کری ہے دعاؤں کی قبولیت نہیں رکھا جو دور دعائیں مانے کی اللہ تعالیٰ قبول کرنے یہ دن ہمارے دلوں پر دستک دے رہا ہے کہ مسافروں نے آخر یہ دن چلا جانا ہے مسافر ہے یہ دن مسافروں کی طرح آئے تیس دن چند دن پہلے انتقال ہو رہا تھا کہ رمضان آ رہا ہے وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے پہلا شرع رحمت جس کا دوسرا مغزت سیسا جس کی روزت سے نجاب کا اشرا یہ شور مچا ہوا تھا لیکن کن لوگوں میں جنہوں نے روزے رکھتے ہیں یا جنہوں نے روزے رکھنے تھے انہوں نے یہ شور کیا وہ سر ماہِ رمضان آ رہا ہے کوئی رب کی عطا ہے رمضان آ رہا ہے رحمت کا رد بھلا ہے رمضان آ رہا ہے کہتے ہیں قیام و مومن قرآن بھی سنیں گے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ رہا ہے حالی تو مومن کی زبان میں یہ جاری تھا یہ قلمہ حق جاری تھا کہ اللہ کا بابرکت نہیں رمضان آ رہا ہے آج وہی مومن وہی عاشق رسول وہی عاشق رمضان وہی عاشق الانی رو رہا ہے کم زدہ ہے کم صوب آ رہا ہے کئی کونے میں لگا ہوا ہے کیوں؟ کہ آج رمضان جانا رہا ہے مسافر ایک دن آتا ہے اس نے جانا بھی ہوتا ہے ہم مسافر ہیں دنیا پہ ہم نے پکے دیرے نہیں لگائے ہوئے جدائے کا غم بڑی چیز ہے حضرت بلالی حبشی رسی اللہ تعالیٰ تو حرور کا وصال ہو گیا ادان پڑنی چھوڑ دی مدینہ چھوٹ گیا بات جمنا نہ آگئی مدینہ چھوٹ گیا عرصہ بزر گیا لوگوں نے بڑی منتے کی قدلے کیے وہ عزنِ رسول عزان پڑھی جیسے دورِ دبوئی میں عزان پڑھا کرتے تھے آپ نے پھرنا ہے بلال عزان کیسے پڑھے جب بلال عزان پڑھتا تھا حضرت محمد رسول اللہ پر کون کی اشارہ نبی پاک کی طرف پہتا تھا حضرت نظر نہیں آرے بلال عزان کیسے پڑھے مدینہ چھوٹ گیا آپ بھی عزنے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں واپس آنا ہوا لوگوں کو پتا چلا بلال آ دی محلے کے لوگ پیچھے کال پڑھے منتے کرتے بلال عزان پڑھا آج مسجدِ نومی تمہاری عزانوں سے محنون ہو چکی ہے آر ایک عزان ہی پڑھتا تھا آپ نے یہ گل پڑھا ایک آدمی نے مشورہ دیا دو شہزادے ایسیم تھی بات بلالتا ہے دو شہزادے اور وہاں حسن حسین کو پیش کرتے سپارش کے بات دے جب امام حسن اور حسین نے بلال کو بلایا تھا کہا کہ بلال چچا تمہیں ہمارے نانا جان کے عشق کی قسم ہے جاؤ اعزان پڑھتے مسجدِ نومی کی کے میعاروں سے تمہاری اعزان کی آواز آئے اس کے سید میں آواز گنجے بدینے کی گلیوں میں تمہاری اعزان کرتے بلال نے کہا بیٹا میں ساری دنیا کی بات کر سکتا ہوں آلِ رسول کی بات نہیں کرتا بلال نے اعزان پڑھنی شروع کی جب اشارو انہ محمد رسول اللہ پر پہنچے رشک نا کے دمیر میں گل گئے حضور نظر نہیں آئے پھر ساری دن کی قسم کھالی بلال نے اعزان نہیں ہوگی تو جنائی کا بڑا غم ہے جب رمضان جہال ہوتا ہے تو رمضان کا غم عاشقوں کے دلوں میں مطلب ہے جہاں پہ والد مستاد علماء کی طریقہ چھوٹا سا بیان کرنے تھے کہ کسی دریار کے کنارے تین شخص کھڑے تھے دو آپس میں جگڑے تھے جگڑا کیا تھا ایک ایسا اللہ کتنا افسوس ہو گیا کہ مائے رمضان جا رہا ہے کتنا افسوس ہے مائے رمضان جا رہا ہے دوسرا کہتا ہے اس سے بھی زیادہ افسوس ہے کیوں تیارہ مینے بار بھی رہا جائے گا پھر پاپنیا لگے گا اللہ حضرت اللہ تیسرہ کہتا ہے بعد وقتوں تمہیں کیا پتا رمضان وہ ہے جس کے جانے کا غم خرشتے بھی کر رہی ہیں آسمان کے خرشتے بھی رو رہے ہیں کہ نا جانے اب سال بعد مسلمانوں کو دن یہ رمضان کے دن نظیب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا تھا ولکن جو نفس ماء اگر ترمت لے گا اور شخص تُو دیکھ تُو نے اپنے عمال میں سے کتنے عمل آگے بیٹے گئے جو آخرت میں تجھے کام آئیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے کتنے تُو نے عمل کیے ہیں جو تجھے کام آئیں گے کل کیا تُو نے بیٹے گیا کیا مطا کے لئے کیا مطا کے لئے یہ سوچ انہیں رمضان کیسے گزارا تھا سورة توبہ اللہ اشارت اللہ کے کل میں مائم فَسَجَلَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فرمایا کہ اے انسان اپنے عمال کی طرف دیکھتے کہ تیرے یہ عمال یہ نیپ پر نہیں رہ جانے ہیں بلکہ کہیں بیجے جانے ہیں اور کہاں بیجے جانے ہیں فرمایا اپنی نمازوں پہ ناز نہ کر اپنے روزوں پہ ناز نہ کر اپنے صدقات اور ذکاتوں پہ ناز نہ کر انسان غور کا یہ تیرے عمل تیرے رم کی طرف بیجے جانے ہیں اور اس کا رسول بھی تیرے عمل دیکھے گا وَالْمُؤْمِنُونَ اور اس کے دیکھ برہے بھی تیرے عمال کو دیکھے گی انسان تو کترے عمل صحیح کر جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے یہ نہیں کہ شرف بے روزگار کو پوچھ ہوگی تو نے روزہ نہیں رکھا بلکہ پوچھ روزہ دار کو بھی ہوگی علماء کہتے ہیں پوچھ روزہ دار کو بھی ہوگی کہ تُو نے روزہ تو رکھا تھا پہ چولی کرتا لہا تُو نے روزہ تو رکھا تھا بھی بس کرتا لہا تُو نے رمضان تو گزارا لیکن چوری تک سے باز نہیں آیا گناہ تک سے باز نہیں آیا جن چیزوں سے رب نے رکھا تو انہوں سے رکھا بھی ہے کیوں نہیں رکھا فَسَيَا اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ فرمایا کہ تمہارے یہ عمال اللہ نہیں دیکھ گا اللہ کا رسول بھی دیکھ گئے وَالْمُمِنُونَ وَالْإِمَانُ والے بھی دیکھ گئے اللہ اکبر علامہ اقبال کہتا ہے تُو غنی اَلْحَدْ وَعَلَمْ مَنْ فَقیر حُزِرْحَائِ بِنْحَا فَقیر اَزْنِقَاعِ مُصْطَفَى بِنْحَا فَقیر علامہ اقبال کہتا ہے کہ اے رب کائنات جب میرا عمال نامہ قیامت والے دن کھولا جائے گا تُو برائے میرے بانی اقبال کا عمال نامہ کہ اللہ رسول باق کی آنکھوں سے پوشیدہ جائے حضور کے سامنے میرا نامہ اعمال نہ کھولنا پوچھا گیا کیوں فرما اے قہیر حضور یہ نہ کہنے اقبال تُو میری امت کا فرد ہو کے شائرِ مجھر کہلا کے دلویشن لہوری کہلا کے اور اتنا بڑا عوضہ پا کے میری ناتیں لکھ کر بھی تیرے عمال میں کمی رہ رہی ہے میرا یہ عمال نامہ سرکار سے پوشیدہ اگ نگاہِ غرفہ پہنا بگی میرا یہ عمال نامہ حضور کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا کہیں حضور چھرمندہ نہ ہو جائے باقی نبیوں میں یہ ایک بال کی آرسی تھی ہم کن عملوں پر آج پوشتہ دیں آج ہم حضور کرتے ہیں کہ روزے ہتم ہو گئیں آج ہم آزاد ہونے والی ہیں اللہ اکبر آزاد تو شیطان ہونے والے ہیں آج لیلت میں جائزہ کی رات ہے آج انام والوں کی رات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات رضبے کائنات اپنے شان کے مطابق تخت پر جلوہ فروض ہو جا اور اللہ فرمائے گا فرشتو آجاؤ اکٹھے ہو جاؤ دو تعداد فرشتے مما یا علیہ وسلم ربی کا اللہ حود دورے مددر میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لشکروں کی تعداد وہی جانتا ہے لشکروں کے مراد فرشتے جن کی تعداد میں اور تو نہیں جان سکتے کتنے راکھے فرشتے اللہ سب کو اکٹھا کرے گا کیا فرمائے گا فرشتو آج ہو آج لیلہ منجائائیہ آج انام کی رات یا اللہ کیسا انام دینے لگا ہے کیسا جائدہ اللہ فرماتا ہے کہ آج میں ان لوگوں کو انام دینے لگا ہوں جنہوں نے میری لگا کے لئے رمضان گزارا میری لگا کے لئے روزیں رکھیں میری لگا کے لئے بھول پیاس پرداش کی میری لگا کے لئے آج میں انسم سے راضی ہو گیا یا اللہ پھر انام کیا دینے لگا ہے برنایا کہ آج جب صبح عید کی نماز کیلئے جائیں گے سن سعیدے میں اتنے میں ایک بڑا مانکہ شیطان چلا رہا ہے حضرت احیب بن مبا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب عید کی رات آتی ہے جب ریلہ تلک جائزہ آتی ہے جسے ہم چاند رات کرتے ہیں جو آج رات آ رہی ہیں آج ہم بزاروں کا روح کر لیں گے خرید و فروح شروع کر دیں گے حتیٰ کہ ہماری خجر بھی جاتی رہے گی اور عید کی نماز نہیں بھاگتے بھاگتے جماعت میں شامل ہو گئے کہ امام صاحب جلدی سے جماعت پہلی نہ کرتے کہیں ہم لیٹ نہ ہو جائیں پونچ رہے ہیں فورا پھر کیا ہوگا نماز عید کے بعد ہم ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں ازاد ہو گئے اپنے آپ کو ازاد سمجھے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں اللہ کی دحمت کے دروازے کترے بسی ہو گئے فطرے کھل گئے ہیں اور اللہ کی دحمت توازے دے لیا ہے وہ بندے اب روزیں تُو نے رکھی ہیں انعام میرے سے حاصل کیا اب ہی ان روزوں کا انعام لیتا جا فرما ہے کہ پورا ملنا بندہ مذہوری کرے تو اس کا امید ہوتی ہے کہ آپ تیس دن کے بعد جب مذہوری ملے گی کچھ مذہوری ملے گی اگر بلکہ ایک ہزار پر آپ مذہور جاہی لیتا ہے تو تیس دن کے بعد جب تیس ہزار بھان گئے گئے وہ جب تیس ہزار اس کے سامنے کچھی رکھتا موکر اس کی خوشی کا کیا عزم ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے تُو نے تیس روزیں میری رضا کے لیے رکھے وہ بندے آج آج تیرا رب بڑا مہربان ہے آجا ان روزوں کی مذہوری لے جا پھر ساتھ توبہ بھی کرتا جا یا اللہ کیسی توبہ فرمایا یہ جو کام تجھے روزوں میں میری رضا کے لیے یہ رمضان کے بعد بھی کرے اگر تُو رمضان میں نمازی بنے تو رمضان کے بعد بھی نماز پڑھتا لے گا اگر رمضان میں تُو نے صدقہ و خیرات کیا رمضان کے بعد بھی صدقہ و خیرات کرتا لے گا اگر تُو نے رمضان میں زقاعت ادا کیا رمضان کے علاوہ بھی اگر تُو پر دکاہ ہوئی تو اللہ کرے گا اگر تُو نے رمضان میں بریقوں کی تساکیر کی جتامہ کی بیواؤں کی مسابروں کی مرم کی ہے میں روزوں سے باتا کرتا ہوں کہ جب اندان کے بعد بھی عمل جانے کے لئے تو تجھے سوال باتا کرتا ہوں تجھے تیرا سودا لاب سے ہو گیا ہے بندہ کہتا ہے کہ جب بندہ کسی کو پیسے دیتا ہے شرکہ خیلال کرتا ہے یا فکرانہ دیتا ہے جب میں سے ایک عدار بیان کسی غریب اس جن کو مدد کرتا ہے عبارت سے یہ بتائیے یا سوال سے بھی میں سے wisdom بتائیے دینے والا زیادہ خوش کرتا ہے یا لینے والا اور پیسے لینے والا خشتے سے دینے والا خدج یقیناں تھا جنڈ اس بات کو تسلیم کرے گاством تو پیسے مل گے مغیر کسی منط کے پیسے ملنے دینے والا کے لئے گا چلو یا آتنا سواب ، سواب کے اگر دینے والے کا یہ نظریہ ہو کہ میں رب کی رضا کے لیے دے رہا ہوں اور یہ اس کا حق ہے جو اس کو میں دے رہا ہوں جو اللہ نے میرے دیمہ داری دی تو یہ امانت تھی جو میں اس کا پہنچا دی ہے اس امانت کا میں مالک نہیں تھا یہ اس کا حق دار تھا میں نے رب کا قلیل اور اس کی رضا کے لیے اس کی مشلودی کے لیے اس کی محمد میں اس کی چاہت میں یہ پیار میں اس کو یہ رقم دی ہے فرمایا اللہ اسے اتنا راضی ہوگا کہ لینے والے سے زیادہ دینے والے کو ہوشی زیادہ نصیب ہوگی اللہ اشار فرمایا ہے والدان جو نقص کو مان کر دامن لے گا فرمایا ہے کہ اے شخص تو دیکھے گا کہ تُو نے کل کیا آگے بیٹھا ہم نے رمضان گزارہ ہے ہم نے سوچ رہا ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی اس رمضان کہیں بھی خوابہ تو نہیں ہو گیا دیاکاری تو نہیں تھی کہیں روزے افتار کروایا تو دنیا والوں کو بتایا ہے کہ مرد صاحب نے یہ روزہ کروایا ہے مسجد میں آجو اعلان کر رہا ہے کہیں یہ تو نہیں آواز آ رہی بلکہ یہ آواز آنی چاہیے کہ ایسے آدمی نے روزہ افتار کروایا ہے جو اپنا نام لینا نہیں دیاکارا اس کا معاملہ علام کے ذات ہے وہ اپنے نام کو پشیدہ رکھتا ہے حالانکہ نیکی ظاہر کرنا کوئی بری بات نہیں نیکی ظاہر کرنا بھی اچھی بات ہے لیکن نیکی کو چھپا کرنا اس سے زیادہ اچھی بات ہے خوفیہ لیکی اللہ اشارت انہوں نے میرے وہ بندے جو کبھی ظاہر ہجھ کرتے ہیں کبھی باطن ہجھ کرتے ہیں اللہ دین ینفقون آموالہم باللئی ونہار سرکم وعلامیتا فالہم عجرہم ان طرف بہن فرمایا ہے میرے وہ بندے اس قائنات میں وجود ہیں جو کبھی ظاہر ہجھ کرتے ہیں کبھی باطن ہجھ کرتے ہیں کبھی رات کو ہجھ کرتے ہیں کبھی دین کو ہجھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ہجھ کرنا اتنا پرسند کرتا ہے فلا ولا خوفون آموالہم فلا مجھا حضان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی خوفن کے نزدیک آریسا ہے وہ کبھی مہم زدہ نہیں ہوں گے قرآن کہہ رہا ہے سورج علی مرآن اٹھا کے دیکھ رہے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہام عطا کرنا ہے تو یہ جو رات آ رہی ہے یہ مزاروں میں گننے کی رات نہیں عیاشیاں کرنے کی رات نہیں خرید و غروض کرنے کی رات نہیں من کے رات عضا کو عیاش کرنے کی رات نہیں اس کتاب کو لکھا فرماتے ہیں یہ رات جو لیلہ سے جائزہ کے رات آتی ہے اللہ تعالیٰ فریشتوں کو اکٹھا کرتا ہے ارخ کرتا ہے اے فریشتوں فریشتیں ارخ کرتے ہیں اے باری تعالیٰ آج ہمیں کیوں اکٹھا دیا رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فریشتوں اس وقت کو یاد ہو رہا ہے جب تم کہا کرتے تھے ایک قوم کو پیدا نہ کرنا انسان کو پیدا نہ کرنا زمین مغمون رہنیاں کرے گا جگڑیں بزار کرے گا پٹی پٹی بات پر بڑے بڑے طول تک جگڑیں چلے جائیں بڑے طویل جگڑیں ہوں تو میں نے کہا تھا اے فریشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تم سارے خاموش ہو گئے تھے آج میں تمہیں اس خاموشی کا جواب دینا لگا یا اللہ کیا فرمائے دیکھو زمین پر نظر دڑاؤ میرے یہ روزہ دار سب کو معاف کر دیا ہے جا اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا اللہ صرف معاف کیا انہیں انعام بھی دیتے ہیں جا اللہ کیا انعام دینے لگا فرمایا میری جانت ان کے لئے سرائی کیا میں نے ان کو اپنی جانت ادا کر دی ہے اب بندہ جنتی ہو کے پھر دوستیوں والے کام کرے اب بندے کو وقل سے کام لینا چاہیے جانت میں اپنا گھر لے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ بتانا چاہتا ہے کی بندے اموال دیکھ رہے ہیں صرف عادت نمدان میں نہیں نمدان کے علاوہ بھی مشکلوں کی رون نماز نماز نمدان کے علاوہ بھی ہے بلکہ عید والے دین تو ہم عید کی نماز پڑھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں لیکن سوچا جائے عید والے دین تو چھے نماز نماز ہیں ایک نماز ایکسٹرا ہے اور اس کا ثواب بھی جازہ ہے لیکن ان نمازوں سے کام ہے جو فرض نماز ہیں ہم فرض نماز میں دو چار بندے نظر آئیں یہ عید والے دین دیکھنا سازہ مجموع پاندر نظر آئے ہیں ہر جگہ نمازیوں کا لش ہو جائے ہیں ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں کہ عید کی نماز تو واضح ہے اور یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ فرض ہے جمعہ عید سے اوپر ہے جمعہ کی فضیلت عید کی نماز سے آگا ہے اور پھر حضور جمعہ تلودہ کی فضیلت محض کر چکو سارے جمعوں سے آگا ہے فرمائے سارے سال کے جمعہ اکٹھے کا لیے لیں جمعہ تلودہ سب سے افتر ہے آج کا دن سب سے افتر ہے یہ تئی عاشقانِ رمضان نے دعائیں مانگ مانگا جمعہ لی رہا ہے پچھرے دن میں 23 رمضان تھی تو لوگوں کے ذہن میں تا شاید کی جمعہ تلودہ ہے لیکن جب 29 رمضان آیا نا سال کا دن جو گھر رہا ہے تو عاشقوں نے دعا کی عاشقوں نے کہا کہ یا بارِ تعالیٰ جہاں ہم نے 29 روزے رکھیں ایک روزہ وردہ یہ کیوں کہا؟ انہوں نے علماء سے حدیث سن رکھی رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بروایا کہ اگر میری امت کے ایک فرد کو پتا کر دے کہ رمضان کے ایک روزے کی کتنی فتیلت ہے میرا عمتی، میرا غلام، میرا عاشق یہ خریش کرے کہ سالہ سالی رمضان تھی سالہ سالی رمضان تھی اس لیے ایک روزے کو فتیلت اگر بیان کریں تو وقت چلا جائے گا آج عرض کرنا یہ مرصد ہے کہ آج ہم نے یہ اپنے ساتھ باتا کرنا ہے کہ یہ اللہ دیکھتا رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں رمضان کے بعد بھی نیکیاں کریں رمضان میں نماز کرتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی نماز کریں رمضان میں اگر ہم نے قیاب اللہ ترابی پڑھی ہے تو رمضان کے بعد راست کو نوابن اٹھتے ادا کریں انشاءاللہ ہم نے دعا کرنا ہے اور اللہ کے پاسوں میں دعا کریں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ آپ ایک مسجد میں دعاقوں میں نماز با جماعت ادا کریں آپ کو یہ بتاؤں کہ نظامت کتنی اللہ کو پیاری جائے ہیں آج ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی بارکہ میں نظامت کر کے بتانا ہے کہ یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر شمیدہ ہیں ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ مسجد سے با جماعت نماز ادا کرتے ہیں بعد ایک لے دیکھا ایک بابا جی آگئے ہیں بڑے کمزور سے بابا جی ہیں بڑے عمر اسیدہ بابا جی نے کچھوں نوجوان کہا ہے جا حسد میں نماز با جماعت ادا کر لی ہے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بابا جی لوگوں نے با جماعت نماز ادا کر لی ہے بابا جی کی جبان سے پتا کیا لفت دیکھ لے ہاں افسوس میں جماعت سے محلوم رہ گیا ابراہیم بن عدم برماتے ہیں میں یہ بات سن کر واپس لوٹا ان کی طرف قدم واپس لوٹائے اور میں نے کہا بابا جی یہ جو آپ نے الفاظ کہنی ہے رکھ جائیے دوبارہ کہنی فرمایا افسوس کہ میں جماعت سے محلوم لکھ جائے میری جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی گئی حضرت ابراہیم عدم روک کے کہنے لگیا بابا جی جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب بلی ادا کر دیجئے اور جو میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اس کا ثواب بلی ادا کر دیجئے جو آپ کی نماز سے آ نکلی ہے وہ آ مجھے ادا کر دیجئے وہ افسوس مجھے دے ریجئے کیونکہ اللہ کو افسوس بڑا ہی پسند ہے بابا جی نے کہا ابراہیم بن عدم اے نوجوان میں تجھے وہ آ نہیں دے سکتا وہ افسوس والی الفاظ نہیں دے سکتا تو اپنی جماعت اپنے پاس رہا اپنا سواب اپنے پاس رہا کیونکہ رب ٹوٹے ہوئے دلوں کو بڑا پر بان گیا میرا دل ٹوٹ گیا ہے اس لام میں کہ میری جماعت چلی گئی ہے آج ہم رمضان کو بزار کر رہے ہیں اور تھوڑے سے تھوڑا طبق باقی رہ گیا ہے یا ہمیں بھی افسوس ہے کہ ہم نے رمضان میں کیا جنا کی ہے رمضان میں نیکی کر سکے ہیں کہ نہیں کر سکے یا نیکیاں کی ہیں صحیح مالوں میں عذاب نہیں ہے کہ نیکی آج رب کی بازگاہ میں ندامت کی آسو ہمیں چاہیے آج جب شام سوری غروب ہو جائے تو آج ہم نے پتہ کیا کہ ہم نے دو نفل شکرانے کی عذاب کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں رمضان جیسی دولت عذاب کیا ہے اور دوبارہ دعا کریں یا اللہ ہمیں اتنی زندگی دیں یہ یہ بہینہ ہماری زندگی میں دوبارہ آتا ہے ہم اس کی قدم کر سکیں وہ آخری بازگت کرنے سے اس مہینے میں سرکہ فتر عذاب کرنا ہے کیونکہ عید الفتر سے پہلے پہلے سرکہ فتر عذاب کرنا ہے سرمزی شریف میں حدیث موجود ہے بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بابی آمدلہ ایک صحابی کی جوٹی لگائے فرمایا جا میرے غلام مدینہ کی جڑیوں میں اعلان کر دیں یا صلی اللہ کون سا اعلان ہے فرمایا مدینہ کی جڑیوں میں جا دیں اعلان کر کہ اپنا اپنا فترانہ دو تاکہ تمہارے روزے کو یہ کر دیں نہیں تمہارے نمازیں اور روزے رمینوں آسمان کے درمیان معلق کریں عرض کیا رسول اللہ یہ فترانہ کا کتنا ثواب ہے کتنا عجل ہے میرے آقا میں فرمایا جب اللہ فترانہ دیتا ہے سرکہ فتر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تو اتنا عجل ادا فرماتا ہے کہ اس کے روزے قبول ہو جاتے ہیں اس کی نمازیں قبول ہو جاتے ہیں اور اس فترانے کا یہ فائدہ گا اگر روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ زبان سے نکل گیا کوئی چولی نکل گیا کوئی لط بات جملہ نکل گیا اللہ تعالیٰ جملے اس جھوٹ کو معاف کرنے کا ہماری عبادت کو روزہ دے گا کیوں فترانے کا فائدہ ہے فترانہ واجب ہے ہر صاحبِ نصاب پر واجب ہے صاحبِ نصاب جس پر زکاة واجب ہے اور جس بندے میں زکاة نہیں ہے وہ زکاة بھی ادا کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حضیث پاک کہ آپ اپنے غلاموں میں بٹھا کر زکاة کے فضائل بیان کریں اور فضائل بیان کرتے کرتے میں ریاقہ نے فرمایا کہ غلاموں یاد رکھو جو بندہ اپنے مار کی زکاة دے گا نہ صرف اس کا مار پاک ہو جائے گا بلکہ اس کے مار کی حفاظت رہا ہو جائے گا یہ ہوتی یہ بات سن رہا تھا وہ مسلمان نہیں تھا اس پر زکاة نہیں تھی اس نے یہ بات سنیا جار کے نا اپنے مار میں اس کا زکاة دکا لی اور اس کا مار تھا وہ ایک کافلے کے ساتھ کسی دوسرے ملت کیا ہوا تھا اور واپس آیا تھا تو راستے میں کس راستے تھے وہ مار واپس آ رہا تھا اس راستے میں ڈاگو پڑھتے تھے چور رچکے تھے اس کو کوئی غام نہیں تھا اس نے کہا کہ جب چور رچکوں نے میرا مار روٹ بھی لیا میں سرکار سے جا کے لئے ہوں گا سرکار نے فرمایا جو بندہ زکاة دیتا اس کا مار نہیں ہوتا جاتا وہ یوہی ہو کہ اس کا ایمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اسے حبر ملی کہ وہ کافلہ جیسا میں اس کا مار آ رہا تھا وہ روٹ گیا ہے چوروں نے ڈکیر کی پیا اور مار روٹ کے چلے گئی تھے وہ تلوار نکار کر بارگی رسالت کی طرف جا رہا ہے دل میں خیال ہے کہ اگر حضور نے اسی دیتا میرا مار نہ دیئے تو تلوار کے رون پر شرکار سے مار لے ہوں گا اچانک ایک پوڑا شخص آ رہا تھا کہتا یوتی کدھر جا رہا تھا اپنا مال لینے جا رہا تھا اور تیرا مال کہتا انہیں ساری بات سنائی اس باپے نے کہا اور یوتی پھیر جا تیرے مال تو کوئی نقصانی ہوا ہے چور واقعی بڑے ہیں کابلہ واقعی روٹ کے چلا گیا تھے اس کابلے کو لیکن یاد رکھنا تیرا جو مال جس اونٹ پر تھا وہ اونٹ ایک جگہ جا کے کمزور ہو گیا تھا تھک گیا تھا واقعی کابلہ وہاں سے آگے چلا جب آگے پہنچا سوگلی مندل میں ڈاکو پڑھ گی تیرا اونٹ بار میں آیا جو دیکھ تیرا اونٹ آ رہا تھا تیرے اونٹ کی حفاظت ربے کائنار حرک آ رہا ہے تو یہودی پار کے رسالت میں تلوار لے گیا آیا تھا تلوار رکھ دی اور دور کے در پر آکے جلدن یکا جی کہتا یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب آپ نے سند کر رہایا تو اپنے مالوں کی ذکارت کر رہا ہے اللہ ان کے مار کی بھی حفاظت کر رہا ہے ان کی عزت کی بھی حفاظت کر رہا ہے اللہ نے آج میری عزت بھی بچا لی میری احمال بھی بچا لیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کے ہاتھوں پہ بیٹھ ہو کر کلمہ پڑھنا جاتا ہوں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو یہ تو ذکارت کی بلیلت ہے اپنے مالوں کی ذکارت میں ارس کا رہا تھا جس پر ذکارت ہے اگر کوئی سمت ہے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں اب عید پڑھ لیے اب ان کی فطرانہ ماب ہوں گیا نانا اب ان کی فطرانہ نمازی کے بعد فوراً ادا کرنا عید والدی میں بچہ پیدا ہوا ہے اس پر بھی فطرانہ ہے وہ بھی فطرانہ اس کا بھی ادا کیا ہے گھر میں کوئی مہمان آگیا علماء کہتے ہیں کہ اس مہمان بیوی خامد کی اجازت کے بغیر فطرانہ نہیں دے سکتی خامد نے اجازت دے کے ان کے مارد کو فطرانہ دے اور ہو سکے اگر خامد صاحب میں نصاب ہے تو وہ اپنا فطرانہ ادا کرتا ہے بچوں پر واضح جو کام 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 سکتی شروع ہیں جو لوگو دی کر لے ہیں جو لوگو دی کر لے ہیں آگود اور آدم ہے وہ اپنا فطرانہ ہوتا ہے تو یہ فطرانے کے مسائل ہیں انشاءاللہ کے بھی حرف کریں گے انشاءاللہ ایت حفقت کی نماز ہماری اس بچل نکویک ساڑھے ساتبجے ڈالرے ہیتے ہیں اور تقریبا سات بجے بیان شروع ہو جائے گا سارے ہزار نمازی ایت کی سنت کو ادا کرتے ہوئے بعد ایک کن پیٹھی چیز پاکی آئیں سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیشی چیز مل جائے ایدال فکر سے پہلے آکے آنا سنت ہے ایدال اللہ کے پاس جا کر آنا سنت ہے اور سنت کو پپر رکھیں اید والی دل حسل کرنا ایسا سواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ حال قطر کے بدلے ایک نیشی عطا فرمائے اور اس فرمائے جو اید والی دل حسل کرتا ہے اوہر بہاڑ کے برابر اس کے برنامے میں سواب ہے فرمائے اید والی دل مصواب کرو جب ہر دانس سے مصواب کرو تو خرمددنگی اللہ حد وہد بواہر کے سواب باتا Arabia فرمائے شمال قضل و سواب ہے ایک رستہ جانا اس partirہ راحت dictate جانا یہ سنت ہے اور سب سے بڑی سنت عید والے دیں اور بور Nash vote سنت تکبیر کریں اللہ تعالی اللہ کو پر لا لائلہ آئی اللہ ہو باللہ حفظ اللہ تعالی الہ ہم اس اید کے موقع پر آئیتہ آواز کے ساتھ اور اید ارزہاں کے موقع پر بلند آواز کے ساتھ تکبیر کرنا واجب ہے یہ تکبیریں صرف اید پر سے ہوئے نہیں بلکہ اید پر کے جب جائیں گنوں کو پیدل آنا زیادہ سواب ہے سواری پر آنا کم سواب ہے اس لیے جو نظرین کے لوگ آپ سے گزانہ چاہے وہ پیدل آئیں اید کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بجیر آپ کو اگر کم ہونا ہی اید کی نماز پڑھنے کے لیے اید کی نماز پڑھنے کے لیے